سامینے دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی شکار کرنے کے لیے آیا ہوں اسی وجہ سے یہ جو انہیے یہ کووے جو ہیں چلا رہے ہیں اور یہ وابیلا کر رہے ہیں اور آواز نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کو اپنے نقصان کا کتنا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو انسانیت کو اگر دیکھیں تو ان کوووں سے بھی بتر ہیں جب کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے تو دوسرے اس کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ اس کو اکلا اور تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے آگے اگر آپ کسی بھی پرندے کے پنکھ ہیں لے کر آپ آ جاؤنا تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی ساتھی کا انہوں نے شکار کیا ہے تو اسی وجہ سے یہ پریشان ہو جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ پریشان ہو گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دوسری جگہ جا رہے ہیں اور بار بار یہ چکل لگا رہے ہیں کجونوں کے درختوں کے اوپر اور یہ جو ہیں یہ شور کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے بڑھ گئے اور ابھی یہ دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں اور یہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہے ہم ایک دوسرا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اسی پہ شابدللتی بیٹائی رحمت اللہ علی نے اپنا شہر کہا ہے کہ وغیر کے وطن پرتنشنن پانہ میں وغیر کے وطن پرتنشنن پانہ میں پسو پکھی اڈن مان ہوا میٹھ گھڑوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروہوں کے شکل میں گھومتے ہیں اور ٹولوں کے شکل میں گھومیں گے اگر ان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا اور محسوس ہوگا تو یہ کبھی بھی جو ہیں یہ اکیلے نہیں گھومتے ہیں اور ان میں جو مٹھاس ہے ان میں جو محبت ہیں انسانوں سے زیادہ ان میں محبت پائی جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ تو میں نے شام کے پیر میں ابھی یہ خجوروں کے باغات کی میں نے چکا لگایا میں نے خجوروں کے باغات کا چکا لگایا میں نے تو یہ دیکھا تو یہ گھوم رہے ہیں تو یہ تو مجھے بچپن سے ہی پتا ہے یہاں ہمارے گاؤں میں یہاں کہیں بھی دنیا میں اور کسی بھی شہر میں اگر یہ قوے رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آزما کے دیکھ لیں کسی بھی پنچی وغیرہ کے پنک اٹھا کر آپ ہاتھ میں لے لیں تو یہ کٹھے ہو جائیں گے اور شور کریں گے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے کسی ساتھی کا اس نے شکار کیا ہے اور اس کا یہ اسی لیے یہ شور کریں گے اور آوازیں کریں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں ان کو یہ جو انہیں سکون نہیں مل رہا اور پریشان ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ چکر لگاتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے ہمارے علاقہ میں کوئی آ کر یہاں پہ شکار نہیں کر سکتا تو اسی وجہ سے یہ چلا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی دوبارہ ہی آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہے جو شکار کے لیے یا کوئی ایسی کوئی کام کر رہا ہے جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ پرندوں کو کوئی نقصان پہنچے اسی وجہ سے یہ چلا رہے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے خاص کر کے ہم جو ہیں انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے نقصان کے بھرپائی کے لیے اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہی وجہ ہے کہ ہم پرندوں سے سیکھنے کے مثال دے رہے ہیں اور انسانیت میں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ یہ گروہوں کے شکل میں یہ بار بار آ رہے ہیں اور یہ چکل لگات رہے ہیں اگر میں یہاں پے دو گھنٹے بھی کھڑا رہوں گا تو یہ دو گھنٹے تک بھی یہ آواز نہیں کرتے رہیں گے اور آتے رہیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آواز کریں گے تو ان کو شاید کھوف کی وجہ سے یہ چلے جائیں گے اور ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارا نقصان نہیں کریں گے یہ آ یہاں آئیں گے جائیں گے پھر واپس آیں گے یہ ان میں ایک خاصیت ہے دوسروں کو بھی بلائیں گے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ کوئی ہو رہا ہے اور دوسروں کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور سب سے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مخلوق ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم اور اشرف ہم ہیں اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اشرف اسی وجہ سے دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور کسی تکلیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں کھاموش رہتے ہیں تو یہ ہماری بزدلی ہے اور یہ ہماری ناکامی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ گھوم رہے ہیں اوپر سے چکر لگا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے اسی وجہ سے یہ گھوم رہے ہیں اور گھومتے رہیں گے اور چکر لگاتے رہیں گے تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو سو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے پرندوں سے سیکھنا چاہیے اور ان درختوں کے جن سے سیکھنا چاہیے کس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا سارا بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ آ رہے ہیں یہ نہیں جائیں گے جب تک میں یہاں کھڑا رہوں گا یہ نہیں جائیں گے آتے رہیں گے تو بار بار یہی بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان پرندوں سے سیکھنا چاہیے کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں اپنے نقصان کی وجہ سے کہ ہمرا کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ دوسروں کو بھی لے کر آتے ہیں دور دور سے بلا کر دوسروں کو بھی لے کر آتے ہیں